دوستو ایک کعوت بہت مشہور ہے وناش کالے وپریت بدھی وناش کال جس کا نزدیک آتا ہے اس کی بدھی برشت ہو ہی جاتی ہے اور یہی باتیں فلحال دیکھنے کو مل رہی ہے ترکی کے لیے کیونکہ ترکی کے ساتھ دنیا کے دیش آج رشتہ خٹے کرتے جا رہی ہیں اور اسی کی کڑی میں کناڈا پھر سعودی عربیا اور اب ناٹو بھی ترکی کے ساتھ اپنے رشتے توڑنے کے کنارے پر بلکل آکھڑے ہوئے ہیں کیا ہے معاملہ کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے چرچہ چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کسی ویڈیو کو دوستو ترکی جو اپنی خلیفہ گری اور اوٹو ون ایمپائر بننے کا سپنا اپنے من میں سنجوئے ہوئے ہیں اور اسی کی کڑی میں وہ لگتار ایک دنیا کو پریورتن کرنے کے لیے آج حرکتیں کرتا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ لگ کر اس نے بھارت کے ساتھ دشمنی لے لی ہے لیکن دوستو یہاں پر وناش کالے وپریت بدھی کا ایکزامپل بھی اب آپ کو سمجھ آ جائے گا پہلے بھارت کے ساتھ اس نے دشمنی مول لی اور اب آجربیزان کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے ساتھ اس نے دشمنی مول لی ہے حالانکہ اسی کے بیچ میں جو سعودی عرب ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی ترکی کا 36 کا اکڑا ہو گیا ہے ترکی کے بیچ ابھی جو گھماسان ہوا ہے سعودی عربیہ کا اس گھماسان کے چلتے سعودی عرب کے کومیرس اینڈیسٹی منیسٹر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی سعودی عرب کی جنتہ کو کہا ہے کہ آپ کو جو اب ترکی سے آیات کیے جانے والے سامان ہیں ان کا بوئکوٹ کرنا ہے اور یہ صاف دکھا رہا ہے کہ ترکی سے نہ تو اب سامان ایمپورٹ کیا جائے گا اور نہ ہی ترکی کو ایکسپورٹ کیا جائے گا ترکی بلکل اکیلا رہ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ترکی کے ساتھ رشتے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پوری کے پوری گلف کے دیشوں کے آج کھٹے ہو چکے ہیں اور اسی کڑی میں آج جو بڑی خبر نکلی ہے کناڑا سے خبر نکلی ہے دوستو کناڑا کا کہنا ہے کہ ہم اپنا سبی طرح کا ایکسپورٹ ترکی کے ساتھ رد کرتے ہیں اور یہ رد اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ ترکی آرمینیا کے نوگورنو کارباک نام کے علاقے پر بم برسا رہا ہے حالانکہ کل ہی آرمینیا کے پی ایم نے پوچھا تھا کہ آخرکار امیرکہ سے کہ آخرکار آپ نے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کس لئے ترکی کو دے رکھی ہیں کیا وہ ایک ہیومن رائٹ کا وائلیشن نہیں ہے کیونکہ آج جو آرمینیا کے ایک علاقے میں ترکی بم برسا رہا ہے جبکہ ترکی کے ساتھ آرمینیا کی کوئی بھی کھٹ پٹ نہیں ہے اسی کی کڑی میں جو آج کناڑا کی پرائیم منیسٹر جسٹین ٹھنڈرو نے کہا ہے کہ ہم ترکی کے اوپر بین لگا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو بھی ہمارا ایکسپورٹ چاہے وہ ملیٹری کا ہو یا پھر کوئی اور ایکسپورٹ ہو جس کے چلتے ترکی کی سینہ آج آرمینیا کے اوپر ہاوی ہو رہی ہے ان سبھی ایکسپورٹ کو آج ہم بین لگا رہی ہیں اور دوستو یہ بہت بڑا قدم ہے جس کے چلتے جو ترکی ہے ترکی کی ناک میں نکیل کسنا اب شروع ہو جائے گا حالانکہ امریکہ اس میں ابھی کودا نہیں ہے لیکن یوروپین یونین پھر کناڑا اور اسی کے ساتھ ہی سعودی عربیا اور بھارت بھی ترکی کے ساتھ اپنا پلہ جھاڑ چکے ہیں اور کل کو اگر ایک ترکی ایک انٹرنیشنل منچ میں کٹ گرے پر کھڑا ہوگا تو یہ سبھی دیش ترکی کے خلاف بگاوت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دوستو سب سے بڑی خبر آج جو نکلی ہے ناٹو سے نکل رہی ہے دوستو ناٹو کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناٹو کا لائز ترکی ہے اور اسی کے چلتے جو ناٹو کے بہت ہی بہترین قسم کے رڈار ہیں آج وہ ترکی میں لگے ہوئے ہیں اور یہی رڈار آج ترکی استعمال کر رہا ہے اپنے روشین ایس چار سو کے اندر کونیکٹ کر کے دراصل دوستو ناٹو کے جو رڈار ہیں ان کا ڈاٹا آج روشین ایس چار سو کے ساتھ کونیکٹ کر کے روشین ایس چار سو کو آج ترکی ٹیسٹ کر رہا ہے اور دوستو یہ ایک پہل ہے جس کے چلتے روشیا کے ایڈیفینس سسٹم کا استعمال امریکہ کے رڈاروں کے ساتھ کر کر آج جو ایک ترکی ہے ایک الگ ہی لیول کی ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہا ہے یعنی کی ترکی کو ایک بیٹ کرنا آج کے دن میں بہت ہی مشکل کام ہونے والا ہے کیونکہ ترکی آج ناٹو کی رڈار اور روشی کے ساتھ روشین ایڈیفینس سسٹم کا استعمال کر کے اپنی سیماوں کو سرکشت کر رہا ہے لیکن دوستو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آخرکار ترکی اس طرح کا کاریوائی کر رہا ہے تو ناٹو کا ریاکشن اس وقت کیا آتا ہے دوستو یہ بہت ہی سیریس کنسرن ہے اور اس کنسرن کے چلتے ناٹو اگر چاہے تو ترکی کو ناٹو کے دیشوں کی لٹس سے باہر کر سکتا ہے اور دوستو ہمیں بھی انتجار رہے گا اس خبر کے ایک پشٹی ہونے کا لیکن یہاں پر جو ایک گھٹنا گھٹی ہے یہ گھٹنا گھٹنے کے بعد دکھا رہی ہے کہ ناٹو کے جو ایک equipment ہیں ان equipment کا استعمال آج ترکی بہت گلت کر رہا ہے چاہے وہ F-16 کا ماملہ ہو یا پھر ناٹو کے ریڈار کا ماملہ ہو اور اسی کی قڑی میں جو ایک ترکی ہے ترکی کو بہت جلد ناٹو سے باہر دھکیل دینا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے جو لکھے گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا